بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد غزنفر اور اردو کے دوسرے لیکچر کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں ہمارا جو پہلا لیکچر تھا اس میں ہم نے مطلع کے حوالے سے بات گئے تھی اگر ہم اس کا ریویو لیں اس کا جائزہ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی یا لغوی معنی مطلع آسمان طلوع ہونا مشرق یا کسی بھی چیز کی ابتدا کا نام ہے شیری اسطلاح میں مطلع سے مراد غزل یا کسیدے کا پہلا شیر ہوا کرتا ہے جس کی شرط یہ ہے اس کے دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیف کا احتمام کیا گیا کافیہ ہونا مطلع کے لئے شرط ہے جبکہ ردیف کا ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے آج کے جو ہمارا لیکچر ہے اس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مطلع اور خسن مطلع میں فرق بظاہر دونوں لفظ جو ہیں وہ یکسا ہیں وہ ایک جیسے ہیں اور اکثر طلبہ جو ہیں وہ امتحان میں خسن مطلع کے حوالے سے غلطی جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں غزل میں مطلوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ غزل میں صرف ایک مطلع ہوگا یا دو مطلع ہوں گے یا پھر تین مطلع ہوں گے بلکہ غزل میں مطلوں کی جیسا کہ میں نے بتایا کوئی تعداد مقرر نہیں ہے غزل میں ایک مطلع بھی آسکتا ہے غزل میں دو مطلع بھی آسکتے ہیں اور غزل میں دو سے زائد مطلع بھی آسکتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ غزل کا پہلا شیر جو کہ مطلع کا شیر ہو اور اس مطلع کے دونوں مصروں میں کافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو تو یہ مطلع ہوگا اور اس کے بعد کوئی شیر مطلع کا نہیں ہو سکتا بلکہ مطلع کے بعد اگر دوسرا شیر آجے جس میں دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیف ہو تو وہ شیر بھی مطلع کہلائے گا لیکن ہم اسے مطلع سانی کہیں گے سانی عربی کا لفظ ہے جس کا معنی دو ہے تو ہم اس کو دوسرا مطلع کہیں گے اسی طرح اگر کوئی تیسرا مطلع آجے تیسرا شیر آجے جس میں کافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں پائی جائے تو ہم اس کو مطلع سالس یا تیسرا مطلع کہیں گے اسی طرح اس کے بعد اگر چوتھا مطلع آجے چوتھا شیر آجے کہ جس میں پھر کافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں پائے جائے کہ ہم اس کا احتمام کیا گیا ہو تو ہم اس کو مطلع عربہ کہیں گے اس کے بعد جیسا کہ ہاں دیکھیں کہ دو تین یا اس سے زائد بھی ایک غزل میں مطلع آ سکتے ہیں فرق کیا ہوگا فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلا شیر جس میں کافیہ اور ردیف کا احتمام کیا گیا ہوگا وہ مطلع ہوگا اور جو اس سے اگلا مطلع ہوگا اس کو مطلع سانی کہیں گے اور اس کے بعد کوئی مطلع آجے تو ہم اس کو مطلع سالس کہیں گے المختصر یہ کہ تمام مطلع جو ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی بار شروع میں ہی استعمال ہوں گے پے در پے استعمال ہوں گے اے کے بعد ایک مطلع آئے گا تمام مطلعوں کے بعد خواہ وہ ایک مطلع کے بعد خواہ دو مسلسل مطلعوں کے بعد یا پھر خواہ تین مسلسل مطلعوں کے بعد جو شیر آئے گا اور وہ شیر کیسا ہوگا وہ شیر ایسا ہو کہ اس میں کافی کا استعمال نہ کیا گیا ہو کافیہ نہ برتا گیا ہو تو اس شیر کو ہم خسن مطلع یا پھر زیب مطلع کہیں گے اس پورے لیکچر میں دوبارہ اگر ہم اس کو جلدی سے دیکھیں تو غزل کا پہلا شیر جس میں کافیہ اور دیف کا احتمام کیا گیا ہو اس کو مطلع کہتے ہیں اس کے بعد اگر دوسرے شیر میں بھی کافیہ اور دیف کا احتمام کیا گیا ہوگا تو اس کو مطلع سانی کہیں گے اور اسی طرح اگر تیسرے شیر میں بھی کافیہ اور دیف کا احتمام کیا گیا ہوگا تو اس کو مطلع سانی کی بجائے مطلع سالس کہیں گے اس کے بعد جو بھی شیر آئے گا اگر اس میں کافی کا احتمام نہیں کیا گیا تو اس شیر کو ہم حسنِ مطلع کہیں گے یا پھر اس کو زیبِ مطلع کہیں گے یعنی مطلع کی زینت اس کو بھی حسنِ مطلع ہی کہا جاتا ہے اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں شیر ہے کہ عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا اگر ہم اس شیر میں دیکھیں تو اس شیر میں کہ پہلے مصرہ میں کب اور دوسرے مصرہ میں جب جو کے بطور کافیہ کے استعمال ہوئے ہیں اور نہیں آتا اور دوسرے مصرہ میں بھی نہیں آتا ردیف کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اس شیر کو ہم مطلع کہیں گے اب اس کا دوسرا شیر ملاحظہ ہو ہوش جاتا نہیں رہا لیکن ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا اب اگر ہم اس کا دوسرا شیر دیکھیں تو اس میں ہمیں کافیہ کی پابندی یا کافیہ کا ہتمام دکھائی نہیں دیتا اس نسبت سے ہم اس شیر کو کیا کہیں گے حسن مطلع کہیں گے اس میں ردیف تو ہے لیکن کافیہ نہیں ہے اس لیے اس کے دوسرے شیر کو ہم حسن مطلع کہیں گے اب آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک شیر کے بعد دوسرا شیر جو ہے وہ حسن مطلع کا شیر آ چکا ہے اگر ہم اس کی مزید اس کی مثالیں ملاحظہ ہوں کہ یہ کون دنیا میں باوفا نکلا یہ کون دنیا میں باوفا نکلا یہ تمہاری زبان سے کیا نکلا اس شیر میں اگر آپ دیکھیں وفا اور کیا اس شیر میں بطور کافیہ استعمال ہوئے ہیں جبکہ نکلا ردیف کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں اس نسبت سے اس سبب سے ہم اس کو مطلع کا شیر کہیں گے اب اگر اسی غزل کا دوسرا شیر دیکھیں کہ وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا وہ ادھر بھول کر جو آ نکلا میں نے جانا کہ مدعا نکلا اس کے دوسرے شیر میں آ اور مدعا بطور کافیہ استعمال کیے گئے ہیں جبکہ نکلا اس میں ردیف کی طور پر برتے گئے ہیں اس لیے چونکہ یہ پہلا شیر ہے اور یہ دوسرا شیر ہے جس کے دونوں مصروں میں کافیہ اور ردیف استعمال ہوئے ہیں اس سبب سے ہم نے اس کو مطلع ثانی کہیں گے اگر ہم اسی غزل کے تیسرے شیر کو دیکھیں تو اس میں ہے کہ بت قدہ دیکھ کر ہوئی عبرت بت قدہ دیکھ کر ہوئی عبرت میرے موں سے خدا خدا نکلا اب تیسرے شیر میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں ردیف اور کافیہ دونوں کا احتمام نہیں دکھائی دیتا اس لیے ہم اس شیر کو خسنے مطلع کہیں گے اگر اسی کی ایک تیسری مثال دکھی جائے تو غزب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا غزب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا اس شیر میں اعتبار اور انتظار کافیہ کی طور پر استعمال کیے گئے چونکہ مطلع کے لیے کافیہ کا ہونا شرط ہے اس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیر مطلع کا شیر بھیلاتا ہے اسی غزل کا اگر ہم دوسرا شیر دیکھیں کہ کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا میری وفا نے مجھے خوب شرم سار کیا اس شیر میں لفظ اعتبار اور لفظ شرم سار کافیہ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں چونکہ مطلع میں کافیہ کا ہونا شرط ہے یہ غزل کا دوسرا شیر ہے اور اس میں بھی کافیہ کا احتمام کیا گیا ہے اس نسبت سے ہم اس کو مطلع ثانی کہیں اس کے بعد اگر ہم تیسرا شیر دیکھیں ہسا ہسا کے شبہ وصل اشکبار کیا ہسا ہسا کے شبہ وصل اشکبار کیا تسلیہ مجھے دے دے کر بے قرار کیا اس تیسرے شیر میں اشکبار اور قرار یہ قافیہ کے طور پر استعمال کیے گئے چونکہ اس شیر میں بھی دونوں مصروں میں قافیہ ہے تو یہ بھی مطلع کا شیر ہے لیکن چونکہ یہ تیسرا شیر ہے اس لئے ہم اس کو مطلع سالس کہیں گے اس کے بعد اگر ہم اس کے چوتھے شیر پر نظر دڑائیں تو چوتھے شیر پر لکھا ہے کہ تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا اس تیسرے شیر میں ہمیں کہیں بھی شاعر نے کافیہ کا حتمام نہیں مرتا چونکہ مطلع پہلا آیا پہ در پہ دوسرا مطلع آیا جسے مطلع اصحانی کہیں گے پہ در پہ تیسرا مطلع آیا جسے مطلع سالس کہیں گے اور اس کے بعد جو شیر آیا اس میں کافیہ کا احتمام نہیں کیا گیا تو ہم نے اس شیر کو خسن مطلع کا اب ہم نے جو کچھ بھی تک پڑھا یا جو کچھ ابھی ہم نے سیکھا اس کا اگر ہم آدھا کر لیں تو اس کا مطلب یا اس کا لبے لباب اس کے مین آئیڈیا یہ ہی ہے کہ وہ اشار جو کافیہ اور دیفر مشتمل ہوں انہیں مطلع کہیں گے اور مطلعوں کی تعداد غزل میں کوئی باقاعدہ مقرر نہیں ہے وہ ایک دو تین چار پانچ شے جتنی مطلع ہوں وہ ایک کے بعد اے کر کے استعمال ہوتے جائیں گے پہلے مطلع کو مطلع کہیں گے دوسرے کو مطلع ثانی کہیں گے تیسرے کو مطلع ثالث کہیں گے اور چوتھے کو مطلع عرب کہیں گے پہلے کے غزل میں دو یا دو سجرہ مطلع آسکتی ہیں جیسے ایک شیر ہے جس کو مطلع کہا گیا اس کے بعد جو شیر استعمال ہوا اس کو حسن مطلع کہا گیا اسی طرح دوسری مثال یہ دی گئی جس میں دو مطلع استعمال کیے گئے اور تیسرا شیر حسن مطلع کے طور پہ استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کے سامنے تیسری مثال جو پیش کی گئی اس میں تین مطلع استعمال کیے گئے اور چوتھا شیر جو تھا وہ حسن مطلع میں فرق جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگرہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ مقطع کے حوالے سے ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کی جو یہ سرمایہ اردو جو ہے اس کی غزل مومن خوا مومن جو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں صفحہ نمبر ایک سو تین پر تو اس کی غزل نمبر دو جو ہے اس میں ہے کہ تھانیت دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کریں کہ ہوگئے ناچار جی سے ہم اس پہلے شیر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی اور جی بطور کافی استعمال ہوئے ہیں اور دوسرے مصر میں بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں اور اس کو ہم مطلع کہتے اس کا اگر دوسرا شیر آپ دیکھیں ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم مون دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم اس دوسرے شیر میں اگر آپ دیکھیں تو لفظ کسی اور دوسرے میں لفظ کسی استعمال ہوا ہے اس کو مطلع ثانی کہتے ہیں جبکہ تیسرا شیر ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم اس تیسرے شیر میں چونکہ کافی کا احتمام نہیں کیا گیا اس لیے مومن خواہ مومن کی غزل کا تیسرا شیر ہے اس کو ہم خسن مطلع کا شیر کہیں امید واسق ہے کہ آپ کو مطلع اور خسن مطلع جو ہے اس کی پہچان اس کی شناف مثالوں کے حوالے سے آپ کے نصاب میں موجود غزل کے حوالے سے ہو گئی ہو گئی اگلے لیکچر میں مکتہ کے حوالے سے دوبارہ